گائز آج میرے مالک نے مجھ سے بہت سارا کام کرا لیا اور مجھے پیسی بھی نہیں دیئے اس وجہ سے میری پوری باڈی میں بہت بری طرح کا پین ہو رہا ہے چلو گائز ابھی جلدی چلتے ہیں گائز وہ سامنے کیا ہو رہا ہے گائز مجھے دیکھنی رہا ایک کام کرتا ہوں جلدی پاس میں جا کے دیکھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ رہنا میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہی پر چھپ جاتا ہوں گائز اور دیکھتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر یہ لے آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بے وقوف یہاں پر آج میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا ارے پلیز مالک چھوڑ دونا پلیز مالک مت مارو نہیں چھوڑوں گا میں نے اپنی لائف کے سب سے بڑی بھول کی ہے تجھے بنا کر آج میں تجھے یہی پر ختم کر کے اور اس ندی میں فینک جاؤں گا جس سے تجھے شارک کھا جائیں گی مز آئے گا اور یہ لے ارے پلیز ارے مجھے مت مارو ارے کوئی مجھے بچاؤ ارے میرے مالک مجھ میں گولی مار رہے ہیں ارے چھپ ہو جائے یہ لے یہ لے یہ لے بے وقوف میں تجھے نہیں چھوڑنے والا ابھی کائز میں نے اس کو یہاں پر ختم تو کر دیا ابھی کام کرتا ہوں اس کو اٹھا کے اس ندی کے اندر فینک دیتا ہوں جس سے کہ اس کو شارک کھا جائیں گی اس کے بعد یہ بے وقوف شارک کا نوالا بنے گا یہ تو میں تجھے فیکتا ہوں مزا ہی آگیا میں نے تو اس کو سمندر میں فینک دیا ابھی چلو جلدی کھام کرتا ہوں میں یہاں سے اپنے شٹاک مینسن کی طرف نکلتا ہوں مزا ہی آگیا اب میں کوئی نیا سوٹ جا کے بناوں گا اس سے بھی بہترین اور اس کو بہت ہی مہنگے داموں میں بیچوں گا اوہ نو گائز یہ تو بہت بڑی دکت ہو گئی ٹونی شٹاک نے تو اپنے ہلک بشٹر کے سوٹ کو مار کر اس ندی میں فینک دیا نہیں گائز یہ ٹونی شٹاک صحیح نہیں ہے بیچارہ وہ کتنا رو رہا تھا اس سے رحم کی بھیگ مانگ رہا تھا اور اس نے اس کو معافی نہیں دی ہا 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 مزا گیا میری ایج یہاں پر دس کروڑ سال ہو چکی ہے ٹونی شٹاک اب میں دیکھ کتنا بڑا ہو گیا میں تجھ سے بھی بڑا ہو گیا اوہ نو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو گیا یہ اتنا ہلک بشٹر کی حصہ تو دیکھو اس کی حصہ تو یہاں پر پوری دس کروڑ سال ہو چکی ہے اے ہلک بشٹر میری بات سن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ٹونی شٹاک میں تجھے ختم کر دوں گا یہ لے تو میرا کچھ نہیں بگار سکتا اب میں بہت پاورفل بن گیا ہوں گائز میری ایک بات سمجھنے ہی آئی کہ جب اسے ٹونی شٹاک نے پیٹ کر ندی میں فینکا تھا تب تو یہ نوپ سا ایک دم بلکل چھوٹا سا ہلک بشٹر تھا اور یہ اچانک سے اتنا بڑا کیس ہو گیا چلو گائز مجھے بھی اس بات کا پتہ لگانا ہے میں ندی میں کود گیا رہے رہے پاپ رہے ہاں تو گائز یہیں کہیں پر وہ گرا تھا چلو جلدی چلتے ہیں اور ڈھونتے ہیں کہ کہاں پر وہ گرا تھا اور جہاں وہ گرا تھا ایسا کیا ہے وہاں پر اس بات کا ہمیں پتہ لگانا ہوگا گائز چلو جلدی چلتے ہیں ہاں تو گائز میں یہاں تو آ گیا وہ یہیں کہیں پر گرا تھا چلو جلدی چلتے ہیں اے مل جا گائز مجھے اوہ گائز وہ سامنے کیا ہے ارے گائز یہ تو کسی طرح کا پوٹل ہے گائز کہیں اس پوٹل کا یوز کر کے تو وہ اتنا بڑا نہیں بنا ایک کام کرتے ہیں کیوں نہ میں بھی اس پوٹل کے اندر جا کے دیکھوں ہو سکتا ہے کبھی اسی پوٹل کے اندر ایسا کوئی چمتکاروار ہے اوہ گائز یہ دیکھیں میری ایس تو پہلے انتیس سال تھی پر ابھی گائز میں یہاں پر اٹھانوے سال کی ایس کا ہو گیا ہوں پر گائز یہ میں کہاں پر آ گیا ارے یہاں پر تو ڈاکٹر مکسٹھلک ہے یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہاں تو بچے لوگ تم میری بات کو سمجھ گئے ارے بچے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے ڈاکٹر مکسٹھلک میں یہاں پر اپنے آپ کو جائنڈ بنانے کے لیے ہوں اچھا بچے تو یہاں پر جائنڈ بننے کے لیے اپنے آپ کو جائنڈ کرانا ہوگا اور جائنڈ کرانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب بنتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو ابھی کرا دیتا ہوں دوستو اگر آپ چاہتے ہو میں بھی اپنے آپ کو یہاں سے جائنڈ بنا کر جاؤں تو جلدی آپ اس ویڈیو کو لائک کرو میرے لیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو جلدی سے ہاں تو بچے لوگ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں تمہیں یہاں پر اپنے آپ کو جائنڈ بنانے کے لیے خطروں کا سامنا کرنا ہے تو ان بائکوں سے ہوتے ہوئے اس پاکلیس و ریم چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہوگا بچے لوگ تو میں تمہیں ریم چیلنج سمجھا دیتا ہوں تمہیں ان انسانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اپنی بائک کو لے کر جانا ہے یہاں سے تمہیں اپنے بائک کو نکالنا ہے یہ ٹرپ بہت ہی خطرناک ہے اس کے بعد جیسے تم بچے لوگ آگے بڑھو گے تو یہاں پر تم کو جائنٹ بلو ریونز رلک ملے گا اس کے پاس میں کافی سارا گولڈ ہے اس گولڈ کو تمہیں اس سے کلیک کر کے جانا ہے یہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد بچے لوگ آگے بڑھنا ہے تو جیسے تم آگے بڑھو گے تو یہاں پر تم کو یہ گرین آئرن مین ملے گا اس کے پاس میں بھی کافی سارا گولڈ ہے یہ تمہیں مارنے کی اور روکنے کی کوشش کریں گے ان سے گولڈ لے کے آگے بڑھتے جانا ہے تو یہاں پر تم کو سن آئرن مین ملے گے ان سے بھی گولڈ لے کے اس بلیک ریونز رلک کو دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اس سے فیڈ وال یا اس فون کو یا اس پورٹل کو خرید لینا ہے ان کے اندر کچھ بھی نکل سکتا ہے آپ کو سوٹ بھی مل سکتا ہے اور ٹرپ بھی نکل سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ پچھا لوگ آگے بڑھو گے تو آپ کو یہاں پر جائنٹ آل فادر آئرن مین ملے گا جو کہ بہتی خطرناک ہے اس کے پاس میں بھی کافی سارا گولڈ ہے اس گولڈ کو آپ کو کلیک کرنا ہے اس کے بعد جیسے آپ آگے بڑھو گے تو آپ کو لاوہ جائنٹ آئرن مین ملیں گے اس کے ساتھ میں بلو آئرن مین بھی یہاں پر آپ کو ایک ایلیمنٹل باکس ملے گا جو کہ بہتی خطرناک ہے تو آپ کو سارا گولڈ اس ریونزر ہلک کو دے دینا ہے اور ایلیمنٹل باکس کو خرید دینا ہے اس کے بعد جیسے آپ فنس لائن پر پہنچو گے تو آپ کو یہاں پر جائنٹ ایلیمنٹل باکس ملے گا اس کے اندر آپ کو بہت ہی بہت خوبصورا سوٹ ملے گا سمجھ گیا بچے لوگ چلو جلدی سے ہا 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 میں جاتا ہوں پہلے مشٹر فکسٹ ہلک دیکھنا میں جیتوں گا ٹھیک گا بچے لوگ جلدی جلدی چلو ہاں تو گائز یہ دیکھئے ابھی یہاں پر پنک ہلک بشٹر گیا ہے چلو گائز دیکھتے ہیں پنک ہلک بشٹر اپنی ایج کو یہاں پر کیسے بڑھائے گا گائز ابھی اس کی ایج یہاں پر پچاس سال ہے اور گائز دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کرتا ہے ارے فرینکلنگ میں بہت ہی جیدہ پاورفل ہوں دیکھنا میں یہاں پر اپنی ایج کو بڑھا کر رہنگا بہت جیدہ مز آئے گا اے ہٹو میرے راستے سے کوئی بھی میرا سامنا نہیں کر سکتا ایک کام کرتا ہوں میں یہی پر ایک بوم لگا دیتا ہوں اس جاگے کوئی بھی نہیں جا پائے گا جب وہ بوم پھٹے گا تو سب مارے جائیں گے مز آئے گا ابھی جلد میں اپنی بائیک کو لے کر یہاں سے نکل گیا ہوں اور بہت ہی جلد مز آئے گا اے ہٹ میرے راستے سے میں اپنی بائیک میں یہاں پر بوم لگا دیتا ہوں اس کے بعد دیکھنا جب کوئی آئے گا تو میری بائیک پھٹ جائے گی اور وہ مارا جائے گا جلدی جلدی چلتے ہیں گائز یہ تو کتنا ہی برا ہے یہ تو یہاں پر ٹریپ بچھا گیا ابھی جلدی جاتا ہوں اے ریوینزرال کیا بات ہے پیدی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو یہاں پر میرا گولڈ لینے کے لیے آیا ہوگا ارے نہیں میں تیرا گولڈ لینے کے لیے نہیں آیا تھا میں تو تجھے ملنے کے لیے آتا رہا چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گا ارے پاپ رے اس نے مجھے کتنی بری طرح سے پیٹا پر بچوں تو بچے گا نہیں دیکھنا اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ تو یہ لے یہ لے میں تجھے میں آگ جلا دوں گا نہیں یہ کیا ہو گیا ارے واہ میں نے اس کو گرا دیا ابھی جلدی ایک کام کرتا ہوں میں اس گولڈ کو اپنے آپ سے اٹیش کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو لے کے جاؤں گا ہے ہے مزا آ جائے گا ارے واہ کائز ہی تو واقعی میں بہت زیادہ ٹیلینٹڈ نکلا دیکھیں کس طرح سے یہ اس سارے گولڈ کو لے کر جا رہا ہے ابھی جلدی جاتا ہوں ان آئرن مین سے بھی بات کروں گا ایک گرین آئرن مین میری بات سنو کیا بات ہے کیا بات ہے ارے تم یہ کیا کر رہے ہو ابھی ہم تیرے کو دکھاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنا جادو کا کما لیے لے ارے پاپرے یہ کیا ہو گیا ہم گرین پوڈیشن ہیں اور ہم بہت قطع ناک ہیں ہم تیرے کو نہیں چھوڑنگے اپنی جادوی پاوروں سے تجھے ختم کر دیں گے ارے پاپرے یہ نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور آج مار دیا ارے کو بچا لو ہم کو نہیں بچائے گا تجھے کوئی مزا آ گیا ارے ارے یہ کیا ہو گیا ارے میری بینڈ بچ گئی ارے یار بچ گیا ابھی جلدی کام کرتا ہوں ان سن آئرن مین کو بھی یہاں پر بہوز کر کے ان کے سارے گولڈ کو لے کر نکل جاؤں گا مزا ہی آ جائے گا کوئیس اس کے اندر تو آگ لگ گئی سن آئرن مین نے اپنی پاوروں کی مدد سے اس کے اندر آگ جلا دی تھی پر یہ تو بچ گیا ارے میں بچ گیا فرینکلنگ تجھے تو چھوڑوں گا نہیں تو میرے لئے دعا کر رہا ہے مردے کی اے بلیک ریوینزر کیا بات ہے بچہ ارے میرا گولڈ لے لو اور مجھے یہاں پر پورٹل میں جانے دو ٹھیک ہے بچہ جاؤ جلدی جاؤ ابھی جاتا ہوں ہاں ہاں مزا آئے گا ارے واہ گائز یہ دیکھئے میری ایج یہاں پر پچاس ہزار سال سے چار ہزار سال ہو چکی ہے 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 مزا آ گیا اوہ گائز دیکھا آپ نے اس نے تو اپنی ایج کو بڑھا لیا اور گائز دیکھئے وہ کتنا خوز ہے پر گائز اس کو جائنٹ آئرن میں نے مار ڈالا ارہ یہ کیا کر دیا میں بسم ہو گیا ارہ چھوڑ دے میرے کو نہیں چھوڑوں گا ابھی گائز وہ تو مارا گیا اور گائز یہ دیکھئے یہاں پر یہ شیان ہلک بشٹر جا رہا ہے چلو گائز دیکھتے ہیں سیان ہلک بشٹر کس طرح سے اپنی ایج کو بڑھائے گا اس کی ایج یہاں پر گائز ابھی پچھتر سال ہے اور گائز دیکھتے ہیں آگے یہ کیا کرنے والا ہے میں پاوت کا تجنہائی کو میں اپنی ایج کو یہاں پر پڑھائے کے رہوں گا اے 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 ارہ یہ والی بائیک تو بوم والی ہے ارہ جلدی سے مجھے بچنا ہوگا جلدی کام کرتا ہوں یہاں سے نکل کے جالے اپرے یہ کیا ہو گیا اوہ نو گائز دیکھا سیان ہلک بچٹر تو بچھارا ٹریپ کا سکار ہو گیا پر گائز یہ تو بچ گیا ابھی چلو دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کرنا ہے ارہ آگے کیا کرنا ہے کا مطلب کیا ہے میں اپنی ایج کو بڑھائے کے رہوں گا جلدی جلدی میرے کو جانا ہوگا اے ایٹو میرے راستے سے سب سے پہلے تو میں اس والے کی ایسی تیسی کروں گا ہے ہے مزا آ گیا ارہ مار دیا ارہ واہ میں نے تو اس کو بے اوس کر دیا دیکھئے یہ کس طرح سے یہاں پر اپنے سارے راستے کو کلیر کرتے جا رہا ہے اے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ہم تیرے کو نہیں چھوڑوں گے ارہ میں بہت کتن ناکوں میری طرح ناچ کے دکھاؤ میں تمہیں مان جاؤں گا اچھا اچھا ابھی ناچتے ہیں چھوٹے ناچ کے دکھاؤ ہاں ہاں ناچو ناچو جلدی ناچو ہے ہے بہت مزا آ گیا ارہ واہ گائز یہ دیکھئے اس ہلک بشٹر نے کیسے انہیں چکمے میں فانس کے اور گائز سارے گولڈ کو لے لیا ہے آہ گائز یہ تو واقعی میں بہت ہی جیدہ چالاک ہے یہ دیکھئے کتنی سپیڈ میں آگے بڑھتے جا رہا ہے پر گائز یہ بال آہ نا گائز اس بال نے تو اس کو گرا دیا پر گائز یہ تو مجھے لگتا ہے بچ جائے گا ارے 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 میں بچ گیا ارے وہ ہمیں تو بچ گیا آئیے مزے آگے میرے اے ریوینزر میری باہر سن کیا باتا بچے میرے کو جلدی سے فان دے دے ٹھیک بچے لے 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 مزے آئیں گے میں نے اس فان کو خرید لیا گولڈ سے جلدی میں سوٹ پرچیس کر لیتا ہوں اور اپنی ایج کو بڑھم گا رہ باپ رہے ہو نو گائز وہ تو ٹرپ کا شکار ہو گیا اس کے فان تو اس کے فان نے تو اس کے ساتھ میں ٹرپ کر دیا اور گائز اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ابھی چلو گائز میرا ہی نمبر ہے اگر گائز آپ چاہتے ہو میں جیت ہوں میری ایج یہاں پر بڑھے تو گائز جلدی اس ویڈیو کو لائک کرو بھی تلق نہیں کیا تو ہار چینل کو سبسکرائب بھی اور جلدی کومنٹ میں فرینکلنگ اوپی لگ دو یا ایشٹی گیمر اوپی اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے تو جلدی سے لگ دو دوستو پلیز اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے میری مدد کی ہے گائز یہ دیکھئے میری ایج یہاں پر بھی 98 سال ہے اور دیکھنا میں اپنی ایج کو یہاں پر بڑھا کر رہوں گا چلو گائز جلدی ہم بہانہ بناتے ہیں ارے باہ پرے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت تک لہا ارے کوئی ہماری مدد کرو ارے ہمارے پیٹ میں درد ہے اے کیا ہو گیا میں نے مونے کیا ہو گیا کیا ہو گیا ارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ارے واہ گائز میں نے اس کو گرا دیا میں نے اپنے پیٹ میں درد کا بہانہ بنایا اور اس کو دھوکہ دے کے نیچے گرا دیا یہ مزے آگے ابھی چلو گائز ایک کام کرتا ہوں جلدی میں اس گولڈ کو کلیک کرتا ہوں اور یہاں سے آگے بڑھتا ہوں اس کے بعد میں گائز مجھے بھی تو پورٹل خریدنا ہے اور اپنی ایج کو بڑھانا ہے چلو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں بس میں یہاں کے ٹرپوں سے بچ جاؤں کیونکہ گائز یہ ٹرپ بہت قطرناک ہوتے ہیں چلو گائز جلتے ہیں چل 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 او نو گائز یہ فٹ بول جو ہے ایک دفعہ اس سے بچنا ہم جائے ارے ارام سے گائز ارام سے ارام سے ارے بچ گیا گائز ورنہ مجھے لگا تھا میں تو نیچے ہی گر جاؤں گا پر میں بچ گیا ابھی چلو گائز جلدی میں اس بلیک ریوینزرل کو سارا گول دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس سے فٹ بول خرید لوں گا اے بلیک ریوینزرل ہاں میں آ گیا چلو گائز جلدی ہم اس فٹ بول کو خرید لیتے ہیں میں اس کو تو لے لیا ابھی میں اس کو فوڑوں گا اور دیکھتے ہیں گائز اس کے اندر کیا نکلنے والا ہے وان ٹو اور یہ تری او مائی گاڈ لٹرلی میں گائز دیکھا آپ نے پہلے میں کتنا چھوٹا تھا اور میری ایج بھی چھوٹی تھی اور گائز میں یہاں پر بڑا ہو گیا میری ایج بھی چھہ ہجار سال ہو گئی بھی گائز مجھے کیسی اس بڑے والے جائنٹ آئرن مین کو اور دھوکہ دینا ہے کیونکہ گائز مجھے اس کے گولڈ کو بھی تو کلیک کرنا ہے چلو گائز جلدی اس کے پاس میں چلتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں اے بھائی میری بات سن کیا ہے بات ارے بھائی وہ جو آل فادر آئرن مین ہے نا وہ تجھے بوڑ رہا تھا تو لنگڑا ہے اچھا آج گئے لے اس آل فادر آئرن مین کو تو میں چھوڑوں گا نہیں میں سبہ ختم کر دوں گا لے یہ کیا ہو رہا ہے ارہا میرا بیلنس بھی کھڑ گیا رہا ہے باپرہ میں نیچے گر گیا ارے با گائز میں اس کو دھوکہ دے کے نیچے گروا دیا اور اس کا گولڈ بھی لے لیا ابھی چلو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں ارے گائز اس سے پہلے آگ لگے جلدی مجھے یہاں سے نکل لگا چال 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 ہرے وا گائز یہ دیکھئے ابھی میرے پاس میں کافی سارا گولڈ تو آ گیا ہے اور جلدی مجھے یہاں سے نکل لگا گائز یہ لاوہ آئرن مین ہے بہت ہی خطرناک ہے ہاں تو گائز یہ دیکھئے میں پہنچ گیا ہوں دوسرے چیک پوائنٹ پہ اور گائز یہاں پر ایلیمنٹل باکس ہے مجھے اس ریونز رل کو پیسہ دینا تھا اور میں نے دے دیا اور ایلیمنٹل باکس لے لیا ہو مائی گاڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے ایلیمنٹل باکس کے اندر نکلا ہے پندرہ لاکھ والی ایج کا سوٹ گائز یہ دیکھئے میں اپنی ساری پاوروں سے ان کو ختم کر دوں گا اب گائز کیونکہ میں پاورفل ہو گیا ہوں اور گائز یہ دیکھئے میں پہنچ گیا جائنٹ ایلیمنٹل باکس کے پاس میں چلو گائز جلدی ہم اس باکس کو انباکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے میری ایج یہاں پر پہتیس کروڑ سال ہو چکی ہے گائز آج کا وڈیو آپ کو کیسا لگا جوڑ سے کومنٹ بتائیے اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر وڈیو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور مجھے لیجئے